اسلام علیکم دوستو ایک ہو نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو سرفراز احمد کو کپتانی کے بعد ٹیم سے بھی آؤٹ کر دیا کیا دوستو ویڈیو میں مزید آگے بھننے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوست بھی سرفراز احمد کے چاہنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں دوستو سرفراز احمد کو بطور کھڑاڑی بھی قومی کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا دوستو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین آسان مانی کا کہنا ہے کہ سرفراز احمد کو باہر کرنے کا فیصلہ ٹیم کے بہترین مفاد میں اکیا گیا دوستو سرفراز احمد کی فارم اور اعتماد میں کمی صاف دکھائی دیتی ہے دوستو انہیں پچھلی کچھ سیریز میں قراب پرفارمس کی وجہ سے ڈروپ کیا کیا دوستو جیو نیوز کے مطابق چیئرمین آسان مانی کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے دوری انہیں موقع فرہام کرے گی دوستو کہ وہ اپنی فارم اور ٹیم میں جگہ دوبارہ حاصل کر سکیں دوستو سرفراز احمد کو قیادت سے ہٹانا مشکل فیصلہ تھا سرفراز احمد نے بطور کھڑاڑی اور کپتان امدہ کارکردگی دکھائی دوستو تاہم ان کی حالیہ ناکست کارکردگی اور اعتماد میں کمی کی وجہ سے یہ فیصلہ ٹیم کی بہتری کے لیے اکیا گیا دوستو سرفراز احمد ایک بہادر کھڑاڑی ہیں امید ہے کہ وہ جلد قومی کرکٹ ٹیم کے رنگوں میں رنگیں دکھائی دیں گے دوستو چیئرمین پی سی بی نے ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ازر علی اور ٹی ٹونٹی کے کپتان بابر آزم کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کرکٹ میں سب سے اہم ذیمہ داری ہے جو دونوں کھڑاڑیوں کو مسلسل نمائک کارکردگی دکھانے اور انتھک میند کے نتیجے میں ملی ہے دوستو کیا سرفراز احمد کو کومی ٹیم کا کپتان برقرار رکھا جانا چاہیے تھا یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کے یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک زین ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے بلکل فری میں زین ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور سارم میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں